اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا آج کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے میں بنانے لگی ہوں ویٹ لاز کے لیے چکن اور چکن لیک پیسز ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہم کٹس لگا لیں گے چکن کو ڈیپ کٹ لگائیں گے میں نے یہاں پہ لیک پیسز لیے ہیں اور کیوں کہ میں اس کو سٹیم پہ ریڈی کروں گی تو آپ دیکھئے گا کہ بہت اچھا بنے گا نارمل پین میں ہم کپ کریں گے اس کو سٹیم کے ساتھ سٹیم کے ساتھ کہلیں یا مطلب آپ لیڈ لگا کے کہلیں اور بہت اچھا بنے گا یہاں پہ ہمیں بلکل بیس کو فرائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بلکل کمال کا یہ بننے والا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سے ویٹ کم کرنے کی اچھی اچھی سی سمپل سمپل سی ریسپیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اب یہاں پہ آ جاتے ہیں چکن کے میں نے تین لگ پیسز لیے ہیں اور ان کو میں ڈیپ کٹ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ دوسرا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور لگ پیسز بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل پہ ویٹ کم کرنے کے لیے زیرا پانی کی ریسپی نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ دیکھ لیں بہت ہیلپ فل ہے ویٹ کم کرنے کے لیے دوسرا میں نے ایک سیلٹ بھی شیئر کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ بھی نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیں اور لازمی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو کسی جاننے والے کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا ابھی یہاں پہ ہم کیا کریں گے سارے کے سارے لیگ پیسز کو میں نے ڈیپ کٹ کر لیا ہے اب میرے نیشن ریڈی کر لیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے یوگٹ لیا ہے اور ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں یہاں پہ وینگر لے رہی ہوں آپ وینگر کی جگہ پہ لیمن یوز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیمن جوز بھی سیم وقت کرتا ہے آپ دونوں کو ایز ای سبسٹیٹیوٹ یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے ریڈ چیلی پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون سوکھا دھنیا لیا ہے ون بے فور ٹی سپون حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون دھڑا مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ بلیک پپر لی ہے ہاف ٹی سپون پیپرکا پاوڈر اور ون ٹی سپون لسن پاوڈر آپ لسن پاوڈر کی جگہ ڈیریکٹ لی بھی لسن پا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا سوکھا دھنیا اور ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں سالٹ ایڈ کروں گی سالٹ اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے سارے کے سارے سپائسز ایڈ ہو چکے ہوئے ہیں یوگرٹ کے ساتھ بہت اچھا پیسٹ بنے گا اور ابھی ہم کیا کریں گے جسٹ پور سمپل ہی اس کو ویڈاؤٹ کم سے کم آئل میں اگر آپ ایر فرائر میں بنانے لگے ہیں تو آئل ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ میری طرح اسے نارمل نان سٹک پان میں کک کرنے لگے ہیں سٹیم اس لئے بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں لیڈ لگا کر اس کو کروں گی بلکل سلو ہیٹ پہ یہاں پہ میں ون ٹی سپون کے قریب آئل یوز کر رہی ہوں اور اس کو پورے کے پورے بیٹر کو ریڈی کر لوں گی یہ بہت اچھا سا ہمارا میری نیشن ریڈی ہو چکا ہے نتھنگ ایلس کوئی اور چیز ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم اپنے جو چیکن ہے اس کے اوپر اس کو پیسٹ کریں گے اس کے اوپر اس کو اپلائے کر دیں گے اور سارا کا سارا جو چیکن ہے اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے 30 منٹس کے لئے میں اس کو چھوڑ دوں گی لگانے کے بعد اگر 30 منٹس آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ فوراں کک کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اچھا ٹیسٹ مل جائے گا لیکن اس کو 10 منٹ کے لئے بھی چھوڑیں گے تو بہت اچھی سے آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ چیکن میں مل جائے گا بہت اچھی میرینیشن ریڈی ہو جائے گی اچھے سے میں سارے کے سارے چیکن پیسز کو میرینیشن کر رہی ہوں ان کی اور اندر جو کٹس میں نے لگائے ہیں وہاں پہ بھی مسالے کو میں فل کر رہی ہوں ابھی کیونکہ ہم ویٹ لوس کے لئے کر رہے ہیں نا جتنی بھی آج کل میں آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کر رہی ہوں یہ ویٹ کم کرنے کے لئے ہے تو آپ اسے بہت آرام سے اپنے ڈینر کے لئے لنچ میں لینا چاہیں لنچ میں لے سکتے ہیں اور اچھا لگتا ہے بہت سمپل سا اور بہت ڈیلیشیس سا آپ کا ڈینر ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو پوری فیملی بھی کھا سکتی ہے جسٹ ناٹ فور کے آپ ویٹ کم کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا فور تھرٹی منٹس اور اس کے بعد میں نے پین لے لیا ہے نانسٹک پینل لیں گے تو کوئی اور چیز ڈالنے کے بلکل ضوعت نہیں پڑے گی بس آپ ان لیک پیسز کو اس میں پلیس کر دیجے گا اور سمپلی یہ کوک ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو کتنی دیر کے لیے میں تھرٹی فائف منٹس کے لیے اس کو کوک کروں گی سلو ہیٹ پہ کروں گی بلکل نارمل نارمل سی ہیٹ پہ کروں گی تاکہ اس کو میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سائیڈ چینج کرتی رہوں اور یہ کسی بھی آئل کی ضرورت نہ پڑے اور جو سلو ہیٹ کا کھانا بنتا ہے نا وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایس کمپیر آپ اس کو اگر میڈیم یا ہائی فلیم پہ لے کے جائیں گے تو وہ جلدی کوک تو ہو جائے گا بلکل انڈر تک کوک ہونا شاید مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے کیا کیا دس منٹ کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی اس کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا جو تھرڈ پیس تھا وہ میں نے نان سٹک پین میں نہیں بنایا بلکہ نارمل طوے پہ بنایا تو آپ کے پاس طوا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں بس اس کو ہلکا سا پہلے برش کر لیں کسی بھی آئل سے اور یہاں پہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے دس منٹ کے بعد بہت سلو ہیٹ پہ ہے ٹین ٹین منٹ کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی اور اس کو ڈھک کے پھر سے رکھ دوں گی ٹھیک ہے ابھی دیکھیں آپ میں دس منٹ پھر مزید گزرے تو یہ کچھ ایسے سی پوزیشن میں ہے اگین اس کی سائیڈ کو چینج کروں گی بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہوا ہے ایک سائیڈ سے کک ہو چکا ہوا ہے دوسری سائیڈ سے کک کر لیتے ہیں اس کو اور مزید ٹین منٹ کے لیے میں اس کو رکھ رہی ہوں بس یہ اب اپنی لاس لاس پوزیشن میں ہے تاکہ یہ ڈرائی اپ ہو جائے اس کا پانی بلکل خوش ہو جائے ٹھیک ہے میں نے یہ تھرڈ والا جو پیس ہے وہ ایسے رکھا ہے اگر آپ کے پاس نان سٹک پین نہیں ہے دوسرا پین ہے کوئی توا ہے تو آپ اس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے میں نے یہاں پہ ملٹی گرین آٹے کی بہت چھوٹی سی چپاتی بنائی اور اس کو بھی ہاف کر لیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک لیک پیس لوں گی تھوڑا سا میں نے کھیرہ کٹا ہے ون ٹیبل سپون دہی لے رہی ہوں اور ہاف جو چپاتی وہ میں نے لیے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ڈنر ریڈی آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگے گا ٹرائے کریے گا اللہ حافظ